میرا سوال اکتا ہے کہ اہل کتاب میں سے جو صورت نیسا کا ساتھوں آیت ہے اس میں ذکر ہے کہ اہل کتاب میں سے سارے لوگ ایمان لائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے پہلے تو میرا سوال یہ تھا کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام وفات اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام وفات نہیں پائے ہیں آپ کو زندہ موجود ہیں تو اس کے اگر آپ تشریح کریں آپ کا اشارہ اس آیت کریمہ کی طرف ہے اس آیت کا وہ مطلب جو آپ بیان فرما رہے ہیں اگر اسے لیا جائے تو پھر نعوذ باللہ یہ آیت تو پوری نہ ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اگر یہ بھی مان لیا جائے کہ وہ اس وقت زندہ آسمان پر موجود ہیں تو ان ہزاروں لاکھوں اہل کتاب سے متعلق کیا فتوہ دیں گے جو فوت ہو گئے اس دوزار سال کے عرصے میں اور وہ تیسے علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے اس لئے یہ مطلب جو اخذ کیا جاتا ہے بعض علماء کی طرف سے بعض لوگوں کی طرف سے یہ ظاہران واضح طور پر کھلا کھلا قرآن کریم اور حقائق سے متصادم ہے اس لئے قرآن کریم کی کوئی ایسی تفسیر بیان کرنا جو حقیقت کے برعکس ہے اور قرآن کریم کی دیگر آیات بھی اس کی تصدیق نہیں بلکہ اس کو رد کرتی ہیں وہ ہر بھی ضرست نہیں جماعتِ آمدیہ کا موقف یہ ہے کہ اس میں دراصل ایک بہت عظیم الشان پیشگوئی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مطالق کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مطالق یہ بتایا گیا تھا کہ آپ رسول نیلا بنی اسرائیل ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب فلسطین کے علاقے میں تھے تو وہاں پہ تو صرف یہود کے دو قبائل اس وقت میں موجود تھے اور دس قبائل اس سے پہلے یہود کے حجرت کر کے دوسرے علاقوں میں پھیل چکے تھے جو افغانستان اور ایران اور دوسرے کشمیر وغیرہ مقلب و مالک میں وہ نکل گئے تھے حجرت کر گئے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے واقعہ صلیب سے پہلے ہی یہ بشارت بھی دی اللہ تعالیٰ سے علم پا کر کہ میں اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کو اکٹھا کرنے کے لئے بھیجا گیا ہوں اور میں وہاں جاؤں گا اس آیت کریمہ میں دراصل یہی اشارہ تھا اور عیسیٰ علیہ السلام کو یہ مشارت دی گئی تھی کہ آپ اپنے مقسمشن میں کامحاب ہوں گے اور پہلے بزرگوں نے بھی اس کی اس لئے اس کے ایسی تفسیروں کی کوششیں کی ہیں لیکن حضرت علیہ السلام خلیوت المسیر رابعہ رحمہ اللہ نے اس کو بڑے واضح طور پر کھولا ہے اگر آپ کے پاس موقع ہو تو تفصیل آپ پڑھنا چاہیں تو آپ کے درس میں بھی وہ تفصیل موجود ہے آپ کے قرآن کریم کے ترجمہ کے نوٹ میں بھی وہ موجود ہے خلاصہ اس کا میں اس وقت ارز کر دیتا ہوں مقتصرا کہ اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ اہلِ کتاب کے یعنی جو بنی اسرائیل کے مختلف قبیلے تھے جن کی طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام محبوظ کیا گئے تھے ان میں سے ہر گروہ میں سے کچھ نہ کچھ لوگ ضرور آپ پر ایمان لائیں گے اور اس طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صداقت ثابت ہوگی اور یہ بتایا جائے گا کہ آپ جس مقصد کے لیے آئے تھے اپنے مشن میں کامیاب ہوئے ہیں ورنہ وہ تفسیر جو آپ بیان فرما رہے ہیں یا بعض غیرہ جماعت علماء کی طرف سے بیان کی جاتی ہے وہ سریحاں قرآن کریم سے منافی ہے متصادم ہے حقائق کے خلاف ہے اور اس سے تو قرآن کریم کی سعیت پر بہت بڑا اعتراض پڑتا ہے تیوائے اس توجیہ کے اگر اس سے بہتر کوئی آپ تفسیر بیان فرمائیں جس سے قرآن کریم کی صداقت ثابت ہوتی ہو حقائق سے اختلاف نہ ہو تو ہم اسے بسر و چشم قبول کریں گے لیکن ہمارے نزدیک اس میں یہی پیش گئی تھی کہ اہل کتاب میں سے ہر فریق میں سے کچھ نہ کچھ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے پہلے ضروراً پر ایمان لے آئیں گے چنانچہ یہود کے مختلف قبائل کی طرف جب آپ نے حجرت کی تو ان میں سے ہر قبیلے میں سے لوگ ایمان لے آئے اور آپ نے ایسی ان کی تربیت فرمائی کہ ان کو آنے والے مععود نبی پر ایمان لانے کے لیے تیار کر دیا چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ جس علاقے کی طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام واقعہ سلیب کے بعد حجرت فرما کر تشریف لے گئے جو یہ افغانستان ایران اور کشمیر کا علاقہ ہے آپ نے ان کو اس طور پر تربیت دی کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جب ان ترک اسلام کا پیغام پہنچا تو ان میں سے اکثریت جو ہے وہ اسلام کو قبول انہوں نے کر لیا تو یوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ پیش گوئی جو ہے وہ بڑی شان کے ساتھ بلکل ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ دوسری بات یہ ہے یہ جو اعتقاد ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آخری زمانے میں آئیں گے تو ان کے سارے ام من احل کتاب ایک ایک امان لے آئے گا یہ قرآن شیف کی دوسری آیت کے خلاف ہے قرآن شیف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے یہود اور نصارہ کے درمیان دشمنی ڈال دی ہے تا قیامت جس کا مطلب ہے دونوں گروہ تا قیامت رہیں گے تو ان کے یہود تو ان کے اوپر ایمان لائیں گے نہیں سارے نہیں لائیں گے سارے نہیں لائیں گے ثابت ہوا کہ اس آیت کا یہ مطلب کرنا غلط ہے جب بلکل ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ